اور خاص طور سے وہ خواہشات جو گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں ان کو کچھلو ان کو جتنا کچھلو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو گئے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گئے آنکھ فرس کرو مچھل رہی ہے ایک ایسا منظر دیکھنے کے لیے جس کو دیکھنا شریعت نے حرام کیا نامحرم کی اوپر نگاہ پالنے کا دل چاہ رہا ہے چاہی نہیں رہا مچھل رہا اور کوئی اجل اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پورا معاشرہ جو ہے وہ لپیٹ میں ہے فہاشی اور اوریانی کی لپیٹ میں ہے پہلے اس کے لیے کہیں سنب اگر جانا پڑتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے یا ٹکٹ خرص کرنا پڑتا تھا ٹکٹ لینا پڑتا تھا وغیرہ وغیرہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں ہر ایک کے ہاتھ میں یہ ایسا پتنا آ گیا ہے موبائل کا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے اور اس میں گھر بیٹھے جب چاہے جیسی چاہے فلمیں دیکھتے رہو اب دل مچل رہا ہے دیکھو یہ ساری گفتگو کا ساری محفل کا اور ساری باتوں کا اب ذرا عملی عملی طور پر اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں ہاتھ میں ٹیلی فون ہے اس میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اس میں انٹرنیٹ کے دریئے خدا جانے کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں نفس کی خواہش جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ارے ایک تنہا ہوں اکیلا ہوں کوئی دیکھ نہیں رہا کمرہ بھی کمرہ بھی تر خلوت ہے تو چلو آنکھوں کو مزہ دلواؤ آنکھوں کو مزہ دلواؤ اور اس کی وجہ سے لگ جا ہے اب یہ ہے یہاں پر بیک آیا ہوگا ضرور شیطان نے بیک آیا تو ہوگا مگر بیک آیا تھا تو مجبور نہیں کیا تھا کوئی تمہارے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہو گیا تھا کیا کرنی کروگے تو ماروں گا تمہیں بلکہ اس کی سے محض ایک تمہیں راستہ دکھایا تھا یار یہ ہوں کر لو مزہ آئے گا تم نے کہا اچھا آئے گا چلو بھئی اس کے اس ترغیب کو اوپر تم نے اپنے آپ کو خود ڈال لیا یہ نفس نے تم کو ڈال دیا تھا اب اس موقع برہت امتحان اللہ کے بندے ہو یا شیطان کے بندے ہو اگر اللہ کے بندے ہو تو اللہ کا حقب مان کر چھوڑنا ہوگا یہ حض نفس یہ مزہ یہ لذت جس کی طرف مجھے شیطان بلا رہا ہے جس کی طرف میرا نفس مجھے مجبور کر رہا ہے یہ میرے اللہ کا کو ناراض کرنے والی ہے یہ جہنم کی طرف میں جانے والی ہے آج تو میں اپنے آنکھ سے آنکھ کو مدہ دلوا دوں گا لیکن جب یہ آنکھ آنکھ میں جلے گی جب یہ آنکھ آنکھ میں جلے گی اس وقت مدہ ودہ سب دھرا رہ جائے گا کیا مدہ کیا تھا یہ آنکھ جب آنکھ میں جلے گی تو اگر آدمی اس تصور سے کہ یہ چیز جو ہے میرے اللہ کو ناپسند ہے میرے اللہ کو یہ مجھے جہنم ملے جارہا ہے اس تصور سے جب چھوڑو گے اور اپنی خواہش کو کچھلو گے یہاں پر کچھلنے کا حکم ہے کچھلو اس خواہش کو تو جب کچھلو گے تو جتنا کچھلو گے اتنا ہی میرے پروردگار کے نگاہ میں معبوب ہو جاؤ گا میرے پروردگار کے نگاہ میں مقرب بن جاؤ گا یہ میرا بن جاؤ گا اِنَّ عبادی لیسا لَقَعَلَيْمْ سُلطان میں داخل ہو جاؤ گے اللہ میں نے جس کے بارے میں پہلے سے شیطان کو چیلنج دے دیا تھا کہ تُو بارہ شیخیہ بغار تک پھر لیکن میرے جو بندے ہیں ان پر ترہ کوئی قابل نہیں چلے گا اس میں داخل ہو جاؤ گا اِنَّ عبادی لیسا لیسا اللہ تو اللہ تعالیٰ کیا قرب حاصل ہوگا تو اسی لیے یہ جو خواہشات نفس ہیں نا یہ اللہ جو حضور سے نفس ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کو کچھلا جائے ارے ان کا مقصد تخلیق ہی ہے کہ ان کو کچھلا جائے دل میں جو یہ خواہشات پیدا ہو رہی ہیں ضرب لگاو ان کے اوپر ضربے لگا کے لگاتے رہو یہاں تک کہ جب ضربے لگا لگا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا قرب کا مقام تمہیں حاصل ہو جائے اِنَّ عبادی لیسا لکاریز دلطان میں داخل ہو جاؤ گا نہ بچا بچا کے تُو رکھ اسے کہ یہ آئنا ہے وہ آئنا اقبال کرتا ہے دل کے بارگا نہ بچا بچا کے تُو رکھ اسے کہ یہ آئنا ہے وہ آئنا جو شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئنا ساتھ ہو جتنا یہ چوٹ پڑے گی اس پر جتنا یہ ٹوٹے گا جتنے اس جو بضربے لگائی جائیں گی اتنا ہی میرے پروردگار کے نگاہ میں یہ محبوب ہوگا جو عزیز طرح نگاہ آئنا ساتھ ہو تو سارا بھئی سارا جو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم بات ان کے وارثوں کی تبلیغ ان کی دعوت ان کا واز ان کی نصیحت ان کے جتنے ان کی جد و جہد ہے وہ ساری اس کے گرد گھومتی ہے کہ بندہ ان نفسانی خواہشات کا غلام بننے کے بجائے اللہ کا بندہ بنے تو نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے اور دیکھو یہ کچلنا نفسانی خواہشات کا یہ تو اس کے بغیر تو آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا بہت سے خواہشات ہوتی ہیں جب تک ان کو کچلانا جائے زندہ ہی نہیں رہ سکتا بھئی تم کئی ملازم ہو اور تمہیں ڈیوٹی پر جانا ہے صبح کو اور نفسانی خواہش اور یہ سوچوں پر اگر اس نفسانی خواہش پر عمل کیا روزانہ صبح کو جاتے ہوئے نیند آ رہی تھی اور خوشتی ہو رہی تھی آج تو آج تو بہت مقدر ہے اور آج سوست ہے نہیں جاتے ہیں کوئی رہے گا کچلا ہرش کو کچلا کسی کچلا تنخا کی خواہشت ہے نہیں جاؤں گا ملازم پر نہیں جاؤں گا تنخا نہیں ملے گی تو کچلا ضرور لیکن کہا ہے کہ لے کچلا تنخا کی خواہشت ہے تنخا لینے کے لیے ارے تیری جو تنخا اتتی بڑی ملنے والی ہے وہاں جنت میں کہ جو چاہے گا مانگے جو مانگے گا ملے گا اتتی بڑی تنخا ماں ملنے والی ہے اس کی خواہش اس کی وجہ سے اگر کچل دے کسی خواہش کو یہ تنخا جو چند سو چند ہزار چند ملنے والی ہے ماہینے پہ اس کے لیے تو تو کجرنے کو تیار ہے اپنی خواہش لیکن میرے مالک نے اتتا بڑا اتتی بڑی جنت تیرینی تیار کر رکھی ہے کہ جس کو آج تک کسی نے تصور پر بھی نہیں گذری ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں اس کی خاصت نہیں کچھ لے گا تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی اپنے افسر اللہ و کرم سے اپنے احمد سے ہمیں یہ صدیقہ عطا فرما ترس قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com